السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن مجید کے ترجمہ اور تفسیر کے ایک نئی کلاس کے ساتھ میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج ہم لوگ پڑھیں گے رکو نمبر اکیس سور بقرہ کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا الناس کلو مما فی الارض حلالا طیبا اے لوگوں زمین میں جو حلال پاکیزہ چیزیں ہیں وہ کھاؤ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو حرام کیا ہے کچھ چیزوں کو حلال کیا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ حلال چیزیں کھاؤ اور حرام سے بچو وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو شیطان تو یہ چاہے گا نا کہ تم حرام کام کرو حرام چیزیں کھاؤ حرام میں مبتلا رہو تو اللہ فرماتا ہے شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّبِين یقین جانو کہ وہ تمہارے لئے ایک کھلا دشمن ہے شیطان کون ہے مارا کھلا دشمن ہے اِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وہ تو تم کو یہی حکم دے گا کہ تم بدی اور بے حیائی کے کام کرو اور اللہ کے ذمہ وہ باتیں لگاؤ جن کا تمہیں علم نہیں ہے شیطان کیا حکم دے گا یہ تو چاہتا ہے کہ آدمی جہانم میں چلا جائے جنت میں نہ جائے تو اللہ فرماتا ہے کہ شیطان تو تمہیں برائی کا اور بے حیائی کا ایسے ہی کام کرنے کا حکم دے گا اور وہ ایسے کام تم سے کروائے گا کہ تم اللہ پر وہ باتیں لگاؤ جن کا تمہیں پتا بھی نہیں ہے ہے نا تو شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمنوں سے بچنا ہے آگے دیکھئے اچھا مشرقین جو تھے نا مشرقین عرب انہوں نے خود سے ہی کچھ چیزوں کو حلال کر لیا تھا حالانکہ وہ چیزیں حرام تھی اور بہت ساری ایسی حلال چیزیں تھیں جن کو حرام کر لیا تھا تو اسی لئے اللہ تعالی نے اس کو بھی کلیر کیا کہ دیکھو اللہ نے جو حرام کیا ہے وہی حرام ہے اور اللہ نے جو حلال کیا ہے وہ حلال ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُوا مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا اور جب ان سے کہا جاتا ہے کن سے؟ یعنی کفار سے کہ اس کلام کی پیر بھی کرو جو اللہ نے اتارا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو ان باتوں کی پیروی کریں گے جن پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا ہے یہی تو کہتے تھے مشرقی نہ رب کہ ارے بھائی ہم نے تو اپنے باپ داداؤں کو ایسے ہی کرتے ہوئے پایا ہے اَوَلَوْ كَانَ آبَاءُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَحْتَدُونَ بھلا کیا اس صورت میں بھی ان کو یہی چاہیے کہ جب ان کے باپ دادا دین کی ذرا بھی سمجھ نہ رکھتے ہوں اور انہوں نے کوئی آسمانی ہدایت بھی حاصل نہ کی ہو اللہ فرما رہا ہے یہ جو کہہ رہے ہیں کہ باپ داداؤں پر ہمارے باپ دادا ایسے ہی کرتے چلے آ رہے تھے ہم تو ان کی کو فالو کریں گے تو اللہ فرماتا ہے چاہیں وہ ان کے باپ داداؤں کو کچھ بھی دین کی سمجھ نہ ہو سیدھے راستے کی ان کو کچھ بھی سمجھ نہ تھی تب بھی دونی کو فالو کر رہے ہو کمال ہے ایسے ہی ہمارے معاشرے میں بھی بہت ساری چیزیں دین کی بتائی جائیں تو لوگ کہتے ہیں اور ہم نے تو اپنے باپ داداؤں کو ایسی کرتے ہوئے دیکھا ہے تو بھائی باپ داداؤں کو دین کی سمجھ تھوڑی نہ تھی ہمارے باپ داداؤں کو اگر دین کی سمجھ ہوتی تو ایسے کام کرتے ہی نہیں تو باپ داداؤں کو فالو تب کرنا چاہیے جب وہ دین کے خلاف کوئی کام نہ کر رہے ہو اگر دین کے خلاف کر رہے ہو تو سب سے پہلے ہمارے لئے دین ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں تو اللہ فرماتا ہے بھلا کیا اس صورت میں بھی ان کو یہی چاہیے جبکہ ان کے باپ دادا دین کی ذرا بھی سمجھ نہیں رکھتے تھے اور انہوں نے کوئی ہدایت بھی حاصل نہیں کی تھی وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُوا بِمَا لَا يَسْمَعُوا إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً اور جن لوگوں نے کفر کو اپنا لیا ہے ان کو دین حق کی دعوت دینا اس کی مثال کچھ ایسی ہے جیسے کوئی شخص ان جانوروں کو زور زور سے بلائے جو ہاک پکار کے سوا کچھ نہیں سنتے آپ نے دیکھا ہوگا مالی جی کوئی بھینس ہے کوئی بکری ہے جانور ہوتے ہیں نا تو وہ بس بلانے کو سنتے ہیں اور ہاکنے کو سنتے ہیں آپ کو انہیں چارہ کھلانا ہے تو آپ بلاؤگے تو آ جائیں گے آپ ان کو ہاک ہوگے تو جدھر ہاک رہ ہوگے ادھر چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا ہے ایسے ہی جانوروں کے جیسی ہے جو ہاکنے کو اور پکارنے کو ہی سنتے ہیں صرف پاقی اور چیزیں نہیں سنتے ایسے ہی ان کے بھی حال ایسے ہی ہو گیا ہے کہ یہ صحیح غلط کو اب کچھ بھی سنی نہیں پاتے ہیں اب حق ان کے دل میں اترتا ہی نہیں ہے سچ یہ قبول ہی نہیں کرتے ہیں یہ بہرے ہیں گونگے ہیں اندھے ہیں لہذا کچھ نہیں سنتے کچھ نہیں سمجھتے آگے دیکھئے اے ایمان والوں جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں رزق کے طور پر عطا کی ہیں ان میں سے جو چاہو کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی اس کی بندگی کرتے ہو تو اللہ نے جو پاکیزہ چیزیں ہمیں عطا فرمائیں اس کو ہم کھائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں حرام کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے حرام تو بہت تھوڑا ہے حلال بہت زیادہ ہے اور حلال کے اندر دنیا کا بھی سکون ہے اور آخرت کا بھی سکون ہے تو اللہ فرماتا ہے ایمان والوں جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہیں ان کو کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اب بہت ساری چیزیں مشرقین نے جو ہے نا مشرقین عرب نے جو حرام چیزیں تھیں اللہ تعالی نے جن کو حرام کیا تھا مشرقین عرب نے بہت ساری چیزوں کو خود ہی حلال کر لیا تھا تو اگلی آیت میں اللہ تعالی اس کو بیان فرما رہا ہے اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَ تَوَدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ اس نے تو تمہارے لیے بس مردار جانور خون اور سور حرام کیا ہے نیز وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو سمجھ رہے ہیں اللہ تعالی نے مردار کو حرام کیا ہے اور خون کو جب جانور کو زبا کرتے ہیں تو جو خون نکلتا ہے وہ اور خنزیر کو اور وہ چیز جو اللہ کے نام کے علاوہ کے نام پر زبا کی جائے مالی جی کسی اور کے نام پر کوئی چیز زبا کی جائے اور کسی اور کو خوش کرنے کے لیے کوئی چیز با کی جائے یہ سب کا سب حرام ہے فَمَنِذُطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا اِثْمَا عَلَيْهِ ہاں اگر کوئی شخص انتہائی مجبوری کی حالت میں ہو اور ان چیزوں میں سے کچھ کھا لے جبکہ اس کا مقصد لذت حاصل کرنا اور حد سے آگے بڑھنا نہ ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں سمجھ رہے ہیں اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمِ یقیناً اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے اب مالی جی کوئی آدمی پھز گیا ایسی جگہ کھانے کو کچھ ہے ہی نہیں ہے اور جان کے لالے پڑ جائیں تو جہاں جان کا خطرہ ہو تو وہاں ایسی چیزیں کھانے کے اگر ضرورت پڑ جائے کبھی مالی جی کچھ کھانے کو ہے ہی نہیں ہے تو مجبوری میں ان حرام چیزوں کو بھی ضرورت کے بقدر کھایا جا سکتا ہے ہے نا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص مجبور ہو جائے ہاں اس کا مقصد لذت حاصل کرنا اور حد سے آگے بڑھنا نہ ہو تو وہ ان حرام چیزوں کو بھی ضرورت کے بقدر کھا سکتا ہے اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے اِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی نازل ہوئی کتاب کو چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت وصول کر لیتے ہیں اُلَائِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ اِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وہ اپنے پیٹ میں آگ کے سوا کچھ نہیں بھر رہے قیامت کے دن اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اب بہت سارے وہ لوگ ہیں حضور علیہ السلام کے بارے میں وہ جانتے تھے کہ یہ بلکل سچ ہے بلکل حق ہے لیکن کیا ہے تب بھی حق باتوں کو اپنی آسمانی کتابوں میں سے وہ چھپاتے تھے لوگوں کو نہیں بتاتے تھے یا ہوتا ہے نا ہمارے معاشرے میں بھی اپنے مطلب کا لوگ مسئلہ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو ایسے بھی لوگ تھے جو اپنے مطلب کی بات معلوم کرنا چاہتے تھے تو ان سے کچھ پیسہ لے کر آیات کو گھما پھرا کے اس کا مطلب انہی کے من کے مطابق بتا دیا کرتے تھے تو ایت کو ماننے والے ہے نا انجیل کو ماننے والے تو اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کے بارے میں بیان کر رہا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے پیٹ میں آگ کے سوا کچھ نہیں بھر رہے ہیں اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہیں کرے گا ان کو پاک بھی نہیں کرے گا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے اُلَائِكَ الَّذِينَ اشْتَرَبُوا بَوَلَالَتَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ اچھا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور مغفرت کے بدلے عذاب کی خریداری کر لی ہے فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی اور مغفرت کے بدلے انہوں نے عذاب کو لے لیا تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اندازہ کرو کہ یہ دوزخ کی آگ سہنے کے لیے کتنے تیار ہیں فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ کہ یہ دوزخ کی آگ پر کتنا صبر کرنے والے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقُ اب اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ سب کچھ اس لیے ہوگا کہ اللہ نے حق پر مشتمل کتاب اتاری ہے اللہ نے حق پر مشتمل کتاب اتاری ہے یہ ان کو جہنم اور عذاب اور ان کو سزائیں کیوں دی جائیں گی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حق کو بلکل کلیر کر دیا تھا قرآن مجید آخری کتاب بلکل حق واضح ہو گیا کلیر ہو گیا آخری پیغمبر بھی آگئے پھر بھی یہ لوگ نہیں مان رہے تو انہوں نے اپنی تقدیر کو خود خراب کیا ہوا ہے وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ اور جن لوگوں نے ایسی کتاب کے بارے میں مخالفت کا رویہ اختیار کیا ہے وہ بہت زد میں ہیں اور دور دراز کی گمرائی اُبْتَلَا ہو گئے ہیں اور جن لوگوں نے ایسی کتاب کے بارے میں مخالفت کا رویہ اختیار کیا ہے وہ زد میں بہت آگے نکل چکے ہیں قرآن مجید کو نہیں مان رہے زد کی وجہ سے بغض کی وجہ سے اور حد سے زیادہ زدی بن چکے ہیں تو اب انہوں نے اپنی آخرت کو خود برواد کر لیا تو یہ ہمارا رکو نمبر اکیس تھا جو کمپلیٹ ہو گیا اب آئیے ورڈ بائی ورڈ ہم لوگ ترجمہ کرتے ہیں یا ایوہ ناسو مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آگیا ہوگا کومنٹ کریے گا کبھی کچھ سمجھ نہ آئے تو کومنٹ کریے گا ٹھیک ہے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے کومنٹ پڑھ کے میں جو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ چیزیں مجھے اور اچھے سے بتانا چاہیے تو میں اور اچھے سے انشاءاللہ بتانے کی کوشش کروں گا یا ایوہ ناس اے لوگوں کلو کھاؤ مممہ ان چیزوں میں سے فی الارضی زمین میں حلالا جو کہ حلال طیبہ اور پاکیزہ ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا اور نقش قدم پر مت چلو خطوات الشیطان شیطان کے اِنَّهُ بے شک شیطان لکم تمہارے لیے عَدُوُّم دُشْمَن ہے مُبِين کھلا ہوا اِنَّمَا بے شک شیطان یَأْمُورُكُمْ تمہیں حکم دیتا ہے بِسُّو بُرَائِكَ وَالْفَحْشَا اور بے شرمی والے کاموں کا وَأَن تَقُولُو اور اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم کہو عَلَى اللَّهِ 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 پر ما وہ باتیں لا تعلبو جن کو تم نہیں جانتے کیسی بات ہے اللہ پر کہ خدا دو ہیں یہ اللہ کے کاموں میں دیوی دیفتائیں مدد کرتے ہیں یہ مشرقِ نرب کا عقیدہ تھا وَإِذَا اور جب قِيلہ کہا جاتا ہے لَهُمْ اُن سے اِتَّبِعُوا کہ اتتباع کرو ما اس چیز کی انزل اللہ جس کو اللہ نے نازل کیا قالو تو وہ کہتے ہیں بل نہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم اس چیز کی اتباع کریں گے بل بلکہ نتبعو ہم اتباع کریں گے ما اس چیز کی الفَيْنَا جس پر ہم نے پایا ہے عَلَيْهِ جس پر عَبَاءَنَا اپنے باپ داداؤں کو اَوَلَوْكَانَا اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بھلا ذرا بتاؤ لَوْكَانَا اگر ہو عَبَاءَهُمْ ان کے باپ دادا لَا يَعْقِلُونَ نہیں جانتے ہوں شئیئن کسی بھی چیز کو وَلَا يَحْتَدُونَ اور ہدایت کو نہ جانتے ہوں تب بھی کے باپ داداؤں کی اتباع کرنا چاہیے وَمَثَلُ الَّذِي اور ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر اختیار کر لیا ایسی ہے کَمَثَلِ الَّذِي اس طرح ہے يَنْعِقُ کہ کوئی شخص بُلائے ہے نا کس کو جانوروں کو بِمَا لَا يَسْمَعُ جو نہیں سنتے ہیں إِلَّا مَگَر دُعَاءُ وَنِدَاءَ پُکَارْنَا اور حَاکْنَا سُمُم بُقْمُن سُمُم یہ بہرے ہیں بُقْمُن گونگے ہیں عُمْيُن اور اندھے ہیں فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ تو یہ لوگ عقل نہیں رکھتے ہیں کچھ سمجھ نہیں رکھتے ہیں يَا أَيُّهَا الَّذِينَ اے ایمان والوں آمنوا اے ایمان والوں کلو کھاؤ من طیباتی پاکیزہ چیزوں میں سے ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں بطور رزق دی ہیں وَاشْكُرُو اور اللہ کا شکر ادا کرو لِلَّهِ اور اللہ کا اِنْ كُنْتُمْ اَگَرْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُونَ اللہ ہی کی بادت کرتے ہو اِنَّمَا بِشَكْ حَرَّمَا اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے عَلَيْكُمْ تُمْ پَر مَيْتَتَ مُرْدَارَ وَالْدَّمَا اور خون کو وَلَحْمَ الْقِنزیر اور خنزیر کے گوشت کو وَمَا اُحِلَّ اور ان چیزوں کو اُحِلَّ جو زباہ کی جائیں لِغَيْرِ اللَّهِ غَيْرُ اللَّهِ کے نام پر فَمَنِ ازْطُرَّ تو وہ شخص جو مجبور ہو جائے غَيْرَبَاغٍ حَسِ لَذَّت اس کا مقصد لذت حاصل کرنا نہ ہو وَلَا عَادٍ حد سے آگے بڑھنا نہ ہو فَلَا اسمہ تو کوئی گناہ نہیں ہے علیہی اس پر اِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهِ غَفُورُ الرَّحِيم مغفرت کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے اِنَّ الَّذِينَ بِشَكَ وہ لوگ یکتمونہ جو چھپاتے ہیں ماں اس چیز کو انزل اللہ جس کو اللہ نے نازل کیا من الکتاب یعنی اللہ کی کتاب وَيَشْتَرُونَ اور خرید لیتے ہیں بھی اس کے بدلے سمنن قلیلہ تھوڑی سی قیمت دنیا کا تھوڑا سا سامان اُلَائِكَ یہی وہ لوگ ہیں ما یاکلون جو نہیں کھاتے ہیں فِي بُطُونِهِم اپنے پیٹوں میں اللہ نار مگر آگ کو یعنی جو اپنے پیٹوں میں آگ بڑھ رہے ہیں وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُم اور اللہ ان سے بات نہیں کرے گا یوم القیامتی قیامت کے دن وَلَا يُزَكِّهِم اور ان کو پاک نہیں کرے گا وَلَا هُمْ اور ان کے لئے ہیں عذابُن علیم دردناک عذاب ہیں اُلَائِكَ یہی وہ لوگ ہیں اشترابوا الظلالت جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا بالہدا ہدایت کے بدلے وَلَعَذَاب اور عذاب کو خرید لیا بالمغفرہ مغفرت کے بدلے فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَ النَّار فَمَا أَصْبَرَهُمْ کِتْنَا یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں عَلَ النَّار جہنم کی آگ پر ذالک اور یہ اس وجہ سے ہے بِأَنَّ اللَّهَ کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا نزلہ نازل کیا کتاب کتاب کو بالحق جو کہ حق ہے وَإِنَّ اللَّذِينَ اور بشک وہ لوگ جنہوں نے اختلافو اختلاف کیا فِي الْكِتَاب کتاب کے بارے میں لَفِي شِقَاقِمْ بَعِيد تو وہ دور دراز کی گمراہی میں ہیں دور دراز کی زد میں اور ہردرمی میں ہیں تو مجھے امید ہے کہ آج کا رکوع آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آگیا ہوگا اس کلپ کو شیئر کریں دوسرے طرح پہنچائیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ